بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے سندھی بریانی وہ بھی سندھی اسٹائل سے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں نیچے کمنٹ کریں تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں آدھا کلو چکن لیا ہے میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے ان میڈیم سائز پیاز ہیں جن کو سلائس کر لیا ہے سات ادر ٹیماتر لیے ہیں میں نے میڈیم سائز کے اس میں سے میں دو ٹیماتر نکال لوں گی ان کو گولگل سلائس کر لوں گی جب ہم دم لگائیں گے تب میں اٹ کروں گی اور پانچ ٹیماتروں کو میں چوپر میں ڈال کے چوپ کر لوں گی پونا کپ کوکنگ آئل ہے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل کپ نہیں ہے یہ پونا کپ ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر میرے پاس لیسن ادر کا پیسٹ ہے اور ایک کپ دہی ہے سپائسز میں میرے پاس دس ادر گول لال مرچے ہیں ون ٹیبل سپون زیرہ ہے پانچ ادر سبز لائچی ہیں آٹھ سے دس ادر میرے پاس لانگ ہے ایک ٹکڑا دار چینی کا ہے اور ون ٹی سپون میرے پاس کالی مرچے تین ادر تیز پتہ ہے آٹھ ادر میرے پاس آلو بخارہ ہے ہاف ٹیبل سپون میرے پاس نمک ہے نمک آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے چامل بائل کی ہیں اس میں بھی نمک ہے آلو بائل کی ہیں اس میں بھی نمک ہے اور یہ صرف ہمارے مسالے کا نمک ہے ون ٹی سپون حلدی ہے ان سارے مسالوں کو ہم نے ڈرائے روست کرنا ہے تین چار منٹ کے لیے یہ تیز پتہ بھی میں اسی میں ایٹ کر دوں گی اور اچھے طریقے سے ان کو روست کر کے گرائنڈ کر لوں گی دس عدد میرے پاس ہاری مرچیں ہیں آدھی گڑی میرے پاس دھنیے کی ہے اور آدھی گڑی میرے پاس پودینے کی ہے یہ آدھا کلو چامل ہیں میرے پاس جن کو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھی گو دیا تھا اس کے بعد میں نے سمپل ہی طریقے سے اس کو بائل کر لیا ہے پانی ایٹ کیا پانی آپ ریکوائٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بائل کرنا ہوتا ہے تو پانی کی کوئی پاس کونٹیٹی نہیں ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرہ ایٹ کیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے پانچ چھے کالی مرچے اور پانچ چھے ہی لونگ وینس میں ایٹ کر کے اس کو ایٹی پرسن تک ڈن کر لیا ہے ایک کنی اس کی چھوڑ دی ہے جب ہم اس کی تیہ لگائیں گے تو یہ ہنڈڈ پرسنڈ ڈن ہو جائے گا یہ تین میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں میں نے یہ میں نے کس طرح بائل کیے ہیں آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں آلو بائل کرنے کے لیے میں نے چار گلاس پانی لیا ہے فلیم میرا ہائے ہے اب اس میں میں ایٹ کروں گی نمک ہاف ٹی سپون نمک ڈالتے وقت آپ نے بہت دھیان دینا ہے کیونکہ مسالے کے اندر بھی ہم نے نمک ایٹ کرنا ہے اور جو چامل ہم نے بائل کیے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی نمک ہے یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے ڈال دیں گے نمک آپ اپنے حساب سے اپنے ذائقے کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ ون ٹی سپون ہی میں زردے کا رنگ ایٹ کر رہی ہوں نمک اور زردے کا رنگ ایٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے میں اس کو مکس کر دوں گی اور اس میں آلو ڈال دوں گی یہ تین ازاد آلو ہیں میرے پاس اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈھگ دوں گی اور آلو کو میں بائل کر دوں گی ایٹی ٹو نائنٹی پرسند تک دس منٹ ہو گئے ہیں آلو کو بائل کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ دن ہے کلر ہمارے آلو پہ آ گیا ہے اور یہ بالکل ڈائنو کے میں نے رکھ دیا ہے فلیم میں نے آن کر دیا ہے میڈیم اب ہم اپنے سپائسز ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ دس عدد مرچے ہیں اگر آپ مرچے کم کھاتے ہیں تو کم کر سکتے ہیں آٹھ عدد کر لیں اب اس کو میں ہلکا ہلکا سا روست کر لوں گی مسالے آپ نے جلانے بلکل نہیں ہے اس بات کا دھیان دینا ہے ہلکا سا آپ نے روست کرنا ہے چار سے پانچ منٹ اس کے بعد میں گرینڈر میں ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ روست ہو گیا ہے خوشکو اس کی آنے لگیے فلیم کو میں بند کر دوں گی اور اس کو پیس لوں گی اب ہم اپنی سندھی بریانی کا مسالہ تیار کرنا شروع کریں گے فلیم میں نے آن کر دیا ہے اویل اٹ کریں گے اویل اٹ کرنے کے بعد یہ میڈیم سائز کے پیاس تھے یہ ڈال دوں گی مکس کروں گی اور فلیم میرا ابھی ہائے ہے ہائی فلیم پر ہی میں پیازوں کو براؤن کروں گی ٹینمنٹ ہو گئے ہیں مجھے پیاز کو فرائے کرتے ہوئے یہ ساپٹ ہو گئی ہے اور ہلکا گولڈن کلر اس پر آنے لگا ہے اس کو میں مزید تھوڑا سا پرائے کروں گی پیاز ہمارا لائٹ گولڈن ہو گیا ہے بس اتنا ہی ہم نے گولڈن اس کو کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن یہ پانک سو گرام یعنی آدھا ہلو چکن ہیں چکن کو آئل اور پیاز میں فرائے کروں گی میں تین سے چار منٹ تاکہ ہمارے چکن پر بھی اچھا سا گولڈن کلر آ جائے فلیم میں نے ابھی میڈیم کیا ہوا ہے چکن کو فرائے کرتے ہوئے مجھے تین منٹ ہو گئے ہیں میڈیم فلیم پر میں نے اسے فرائے کیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا گولڈن کلر ہمارے چکن پر آ گیا ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ فرائے ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹیماتر یہ پانچ ٹیماتر ہیں میرے پاس جس کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے سارے ایٹ کر دوں گی دو ٹیماتر میں نے اس میں سے نکال لیا تھے سلائس کرنے کے لیے ٹیماتر ایٹ کرنے کے بعد میں اچھے طریقے سے اس کو میکس کروں گی اچھے طریقے سے میکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی لیسن ادر کا پیسٹ یہ ٹو ٹیبلی سپون تھا میرے پاس بھر کر ایک کپ دہی فلیم میں نے ابھی سلو کیا ہوا ہے دہی ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں ایٹ کر دوں گی سپائسز جو ہم نے روست کر لیا تھے اور گرائن کر لیا تھے ابھی اس مسالے کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو روست کیا ہے اور یہ گھر کا مسالہ ہے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ گھر کے مسالے سے ہی بریانی بنائیں مسالے ایٹ کرنے کے بعد اب یہ میرے پاس آلو بخارہ ہے حلدی اور نمک ہے یہ بھی ڈال دیں گے اچھے دریقے سے مکس کریں گے نمک اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے خالی مسالے کا اگر مجھے کم لگے گا تو میں اور ایٹ کر لوں گی نمک آپ بھی اپنے حساب سے ڈال لیا کریں جیسا آپ کو پسند ہے فلیم کو میں تھوڑا میڈیم کر دوں گی جیسے ہی اس میں ببل بنیں گے تو میں اس کو ڈھک دوں گی ببل اس میں بننے لگے ہیں اب میں اس کو ڈھک دوں گی فلیم کو بلکل سلو کر دوں گی اس میں چکن گلنے تک پکاؤں گی تاکہ ہمارا چکن بھی اچھا سا ٹینڈر ہو جائے اور ہمارا مسالہ بھی بہت اچھا سا بھون جائے پندہ میٹھ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے اب اس میں مکس کروں گی یہاں پر آپ نمک اور مرچے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہی ہے تو ایٹ کر لیں مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا ہے اس لیے میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹیسپون نمک اور اچھے طریقے سے مکس کروں گی چکن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں میں سے دس منٹ اور پکاؤں گی ڈھک کر اس کے بعد ہمارا مزیدار سا سندھی بریانی کا مسالہ تیار ہو جائے گا پرچسمنٹ ہو گئے ہیں ہمارے چکن کو پکتے ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن بھی ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے اور ہمارا بہت اچھا سا مسالہ بن گیا ہے سندھی بریانی کا فلیم کو میں بن کر دوں گی اس مسالے کو میں دوسرے برطن میں نکال لوں گی اور اس کو واش کر کے اسی برطن میں میں تہہ لگاؤں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی آئل یہ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اسی کا آئل ہے یہ میں نیچے تہہ میں پھیلا دوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد اب میں اس میں چامل اٹ کروں گی ہاف یہ دیکھیں چامل ہمارا کتنا اچھا سا بنائے ہاف چامل میں نے اس میں ڈال دی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اپنا مزیدار سا سندھی بریانی مسالہ ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آرہی ہے اس کی یہ سارا مسالہ میں اس میں اٹ کر دوں گی سارا مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ تھوڑا سا دھنیا ہے میرے پاس یہ ڈال دوں گی تھوڑا پودینہ ہے تھوڑا سام گانیشنگ کے لیے بچا لیں گے اس میں دس ادرد مرچے ہیں میرے پاس یہ تین ہری مرچے میں نے اس طرح سے کاٹ لیے باقی میں ایسے ہی سابو ڈیٹ کروں گی اچھا ابھی تک میں نے فلیم آن نہیں کیا ہے فلیم میرا آف ہے جب میں فلیم آن کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی اب یہ دو ٹیمارٹر تھے میرے پاس جو کہ میں نے سلائس کرنے کے لیے نکال لیے تھے یہ ڈال دوں گی ساری ٹیمارٹر میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب اس میں جو ہمارے بچے ہوئے چامل تھے وہ ڈال دوں گی اب جو میرے آدھی چامل بچے ہوئے تھے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی سارے سارے چامل میں نے ایٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے پھیلا دیئے دھنیا پودینہ تھوڑا سا ایٹ کر دیں گے دھنیا پودینہ ایٹ کرنے کے بعد اب اس میں میں آلو ڈال دوں گی کیونکہ جناب آلو اور آلو بخارے کی بنا تو سندھی بریانی بن ہی نہیں سکتی اور اب میں اس میں ڈالوں گی زردے کا رنگ آپ چاہیں تو یلو فوٹ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں زردے کا رنگ استعمال کروں گی آلو ڈالنے کے بعد زردے کا رنگ آپ اپنے ریکوائٹ کے مطابق لے سکتے ہیں یہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اور چار چمچ پانی میں اس کو مکس کر لیا ہے یہ سائیڈ میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا زردے کا رنگ ڈالنے کے بعد اس کو مڈھک دوں گی فلیم کو آن کر دوں گی بلکل ہائی دو منٹ میں اس کو ہائی فلیم پر پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں اس کی دم والی آنچ کر دوں گی اور اس کو تقریباً دس سے پنرہ منٹ دم پر رہنے بھی یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی سندھی بریانی بن کر تیار ہیں میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ رسبی پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ